فیلم کے شروعات میں ہم دیکھ لیں کہ آسمان سے کوئی چیز زمین پر بنی ایک بیلڈنگ پر آ کر گرتی ہے لیکن یہ چیز کیا تھی فیل حالہ میں اس بارے میں پتہ نہیں چلتا لیکن جب وہ چیز بیلڈنگ سے ٹکراتی ہے تو آس پاس ایک گہرہ بن جاتا ہے جو ببل جیسا لگ رہا تھا اور رنگ پرنگا تھا جس کا نام ہوتا ہے شیمر یہ اس بیلڈنگ کے آس پاس کافی انچائی تک پھیلتا جا رہا تھا اب دیکھنے میں شیمر لگ تو خوبصورت رہا تھا لیکن جو بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا پھر جب ایک کمپنی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے لیکن کمپنی نے جسے بھی جیسے ہیلیکوپٹر جانور انسانوں کے ٹیم اندر بیجی کوئی بھی واپس نہیں آیا جس کے ان لوگوں کو دو ہی جواب سمجھ جاتے ہیں پہلا یہ کہ یا تو شیمر کے اندر کوئی کرییچر ہے کوئی دوسری مقلوق ہے جو سب کو مار ڈالتا ہے اور دوسرا یہ کہ شیمر میں جانے کے بعد سب پاگل ہو جاتے ہیں اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اب ایسے ہی کرتے کرتے دو سال گزر جاتے ہیں اور تب کمپنی کی لوگ کچھ لوگوں کے ٹیم بناتے ہیں اور شیمر میں بھیجنے کے لیے ان میں ایک آدمی تھا جو سولجر تھا یعنی سپاہی وہ اس مشن کا لیڈر تھا اس کی ایک وائف تھی جس کا نام لینہ تھا وہ اس فلم کی مین کریکٹر ہے وہ ایک ڈاکٹر تھی اور بچوں کو بھی پڑھاتی تھی لیکن اس نے اپنے ہزبن کو دھوکہ دیا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کی ہزبن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی وائف لینہ سے بہت پیار کرتا ہے اس سے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ شیمر والا مشن کرنے جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا تو ظاہر ہے اس کا یہ مشن کسی موت سے کم تو نہیں تھا وہ لینہ سے کہتا ہے اپنا خیال رکھنا میرا انتظار کرنا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنے مشن پر نکل جاتا ہے اب لینہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ہزبن کہاں جا رہا ہے لیکن اسے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ کیا کیا جبکہ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اب کے بعد وہ صدر جاتی ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اپنے ہزبن کو دھوکہ دے رہی تھی اسے بھی وہ چھوڑ دیتی ہے اور اپنے ہزبن کی واپس لوٹنے کا انتظار کرتی ہے لیکن پورا سال گزر جاتا ہے اور باقی لوگوں کی طرح اس کا ہزبن بھی واپس نہیں آتا اس وجہ سے لینہ کافی دھوکی ہو گئی تھی اس نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ شاید ہی اس کا ہزبن کبھی واپس آئی لیکن پھر تین سال میں پہلی بار ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی اس جگہ سے واپس آ جاتا ہے جی بلکل وہ تھا لینہ کا ہزبن جو سیدھا آ کر لینہ سے ملتا ہے وہ اپنے ہزبن کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور اسے بہت سوال کرتی ہے کہ تم کہاں تھی کیا ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن اس زیادہ کچھ بولتا ہی نہیں اور الٹا اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے جیسے اس کی موہ سے خون نکلنے لگتا ہے لینہ اسے ایمبیولنس کے ذریعے ہسپیٹل لے جا رہی تھی لیکن راستے میں اس کمپنی والے لوگ ان دونوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ لینہ کا ہزبن اس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتے جا رہی تھی اسے خون کی الٹیاں لگنے لگتی ہیں لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر لینہ کے ہزبن کو اسے الگ کر دیتے ہیں لینہ ان سے کافی بار کہتی ہے کہ مجھے میری ہزبن کے ساتھ رہنے دوں اس کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن کوئی اس کی ایک نہیں سنتا لیکن پھر آخر کار اس کمپنی کے ہیڈ جو ایک ڈاکٹر تھی وہ لینہ کو بتا ہی دیتی ہے کہ تمہارا ہزبن ایک مشن کے لیے اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے کر یہاں اس ہیڈ نے اپنے سمیت چار لڑکیوں کے ٹیم بنائی تھی اس شمر میں جانے کے لیے کیونکہ انہیں مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب ایک کے زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے انہیں موز سے ڈرڈ نہیں لگتا ان میں سے کوئی ڈاکٹر تھی تو کوئی سائنٹسٹ ان میں ایک لڑکی لینہ کی دوست بھی تھی اور جو کمپنی کی ہیڈ تھی وہ اس لیے جا رہی تھی کیونکہ اسے کینسر تھا اس نے تو ویسے بھی مر جانا تھا پھر یہاں لینہ اس ہیڈ سے کہتی ہے آپ اپنے ساتھ مجھے بھی شیمر میں لے جائیے اس نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے جو اپنے ہزبن کے پیٹ پیچھے کیا اس کا اسے پشتاوا تھا اس کا ہزبن ہسپیٹل میں تھا تو وہ اسے مردہ تو نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے اس نے سوچا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اپنے ہزبن کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہی ڈونڈ لوں جس کے بعد یہ پانچوں تیار ہو جاتی ہیں اور شیمر میں جانے کے لیے اور اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ دراصل اس شیمر میں ہو کیا رہا تھا اب سارے جاندار جیسے انسان جانور اور پودے یہ سیل سے بنے ہوتے ہیں اور سب کا ڈی ای نے الگ الگ ہوتا ہے کسی کے بھی سیلز اور ڈی ای نے ایک دوسرے سے نہیں بدل سکتے مطلب انسان جانور اور پودے اندر اور باہر دونوں طرح سے ایک دوسرے سے نہیں بدل سکتے جیسے کوئی انسان ہو تو وہ پودے یا جانور بن گیا ہو جانور ہو تو وہ انسان بن جائے یا پودے جانور یا انسان بن جائے اب شیمر میں سب کچھ الگ تھا کیونکہ آسمان سے جو انجان چیز اس جگہ پر گری تھی وہ دراصل ایلین تھا جس وجہ سے اس پوری جگہ پر ایلین سیلز تھے اب ایلین زمین پر رہنے والی کوئی چیز تو ہے نہیں اس لئے جانداروں میں جو چیز ممکن نہیں وہ یہاں ممکن ہو رہی تھی وہ بھی بہت زیادہ اور وہ یہی تھی کہ یہاں پر سب کی ڈی این اے اور سیلز آپس میں بدل رہی تھی جس وجہ سے جاندار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بدل رہی تھی یعنی اگر کوئی انسان اور جانور ہے تو وہ پودے بن رہا تھا یا پودے ان کے جسم پر اگنے لگے تھے اور تو اور یہ جاندار یعنی انسان جانور اور پودے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدل رہی تھی اس کے کچھ مثالیں ہمیں دکھائی بھی جاتی ہیں جیسے ایک پودے کے سیلز باقی پودوں کے ساتھ بدل گئے جس وجہ سے ایک ہی جڑ سے بہت سارے الگ الگ پودے پیدا ہونے لگے ایک مگرمچ ایسا تھا جو باقی مگرمچ جیسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کے سیلز اور ڈی این اے شارک سے بدل گئے تھے اسی لیے اس کے دانت بھی شارک کہی تھے بلکل ایسے ہی دو ہرن ہم دیکھتے ہیں جن کے سینکھوں کے جگہ پول پتیاں نکل رہی تھیں تو یہاں ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ سبھی جاندار ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر نئے چیزی بن رہی تھے وجہ ہمیں پتہ ہے اس جگہ پر الین سلز کا ہونا اور تو اور شمر کا وقت بھی الگ چل رہا تھا مطلب جب یہ لڑکیاں یہاں آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سو گئی تھی لیکن جب یہ اٹھیں تو کھانا سر چکا تھا مطلب کہ انہیں یہاں چار سے پانچ دن ہو گئے تھے جب یہ آگے بڑھتے ہیں اس بیلٹنگ تک جانے کے لیے جہاں وہ ایلین گیرا تھا یہ راستے میں ایک جگہ رکھتے ہیں ارام کرنے کے لیے انہیں یہاں ایک میموری کارڈ ملتا ہے جس میں ایک ویڈیو تھی جو اس ٹیم نے بنائی تھی جو ان سے پہلے یہاں آئے ویڈیو میں لینا کا ہزبن تھا کہ یہاں آخری ٹیم اسی کی آئی تھی وہ اپنے دوست کا پیٹ کارٹر دکھاتا ہے جس کے اندر کے حصے بلکل کسی سامکی طرح ہل رہے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بہت ہی عجیب اور بھیانک لگ رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے نکلتی ہیں آگے جانے پر انہیں وہی ویڈیو والا آدمی بھی دیکھتا ہے بڑی عجیب حالت میں اس کے صرف ٹانگیں ہی بچی تھیں باقے جسم کے اوپر والا حصہ آس پاس دور دور تک پھیلا ہوا تھا پھر وہ یہاں سے بھی آگے بڑھتی ہیں اس بیلڈنگ تک جانے کے لیے لیکن پھر ان کے ساتھ بھی الٹا پلٹا ہونا ہی شروع ہو جاتا ہے جیسے کھنکار کافی بڑا سا بالو آ کر ایک لڑکی پر حملہ کر دیتا ہے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کی لاش اگلے دن لینا کو بڑی عجیب حالت میں ملتی ہے اب اسے چھوڑ کر یہ سب آگے بڑھتی ہیں اور یہ گھر میں جاتی ہیں جہاں اب لینا کی دوست کا دماغ خراب ہونی لگتا ہے اصل میں اس کے سیلز بھی بدل رہے تھے اس کی انگلیوں کے نشان ہلنے لگتی ہیں جن سے یہ پاگل ہو رہی تھی وہ سب کو بے ہوش کر کے بان دیتی ہے اسی لگتا ہے کہ میرا نہیں بلکہ لینا کا دماغ خراب ہو رہا ہے اس ہی نہیں ہماری ساتھی کو مارا ہے نہ کہ اس بھالو نے لیکن اس کی یہ سوچ غلط تھی کیونکہ وہ خود ہی پاگل ہو رہی تھی اور تب یہاں وہ ایک انکار بھالو آ جاتا ہے اور لینا کی دوست کو مار دیتا ہے اب جب یہ بھالو گرہ رہا تھا تو اس میں سے ان کی پہلی ساتھی کی آواز آ رہی تھی جو مدد مدد کہہ رہی تھی ریسل ہوا یوں تاکہ اس بھالو نے اس کا سر کالیا تھا اسی لیے اس کے سیلز اس کے ساتھ بدل گئے اب جیسے تیسے لوگ اس بھالو کو مار دیتے ہیں اور کمپنی کی ہیٹ اکیلی ہی اس بیلڈنگ کی طرف نکل جاتی ہے اگلی صبح لینا کی دوسری ساتھی کے سیلز پودوں کے سیلز سے بدل جاتے ہیں جس وجہ سے اس کے جسم کی شیپ رہتی تو انسانوں جیسے ہے لیکن پورا جسم پودوں کا بن جاتا ہے مگر مرنے سے پہلے وہ لینا کو سب بتا دیتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے انہیں ڈیانے اور سیلز کا بدلاؤں اور اب صرف لینا ہی بچتی ہے اس لئے وہ اب اس بیلڈنگ کی طرف بڑھتی ہے جس کے باہر بہن سارے لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی ظاہر ہے یہ ان لوگوں کی تھی جو پہلے یہاں پر آئے اندر آنے پر لینا کو وہاں ایک کیمبرہ جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی وہ اور ایک جلے ہوئی لاش ملتی ہے ویڈیو میں یہ اپنے ہزبنڈ کو دیکھتی ہے جس کا دماغ بھی خراب ہو رہا تھا یعنی وہ بھی لینا کی دوست کی طرح ہی بن رہا تھا اصل میں اسے کچھ سماجی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے سارے دوست سیلز کی بدلاؤں کی وجہ سے مارے گئے اور اس نے اس ایلین کو بھی دیکھ لیا جو دوسری دنیا سے آیا تھا تب ساری چیزوں سے پریشان ہو کر اس نے خود کو باوم سے اڑا کر مار دیا اور اب کیمری کی پیچی سے نکلتا ہے اس کے ہزبنڈ کا ڈوپلیکیٹ یعنی اس کا ہم شکل ظاہر ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ایلین ہی ہے اور لینا کے ہزبنڈ نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میں نے اپنا ہم شکل دیکھ لیا ہے اسی لئے مجھے خود پر بھی شک ہونے لگا ہے کہ میں بھی اصل ہوں یا نہیں اس کے ہزبنڈ نے اس ایلینڈ کو مرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جاؤ باہر کے دنیا میں اور میری بیوی لینا کو ڈونڈو اور اب جا کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لینا کا ہزبن شروعات میں جو یہاں سے بچ کر اس کے پاس گیا تھا وہ کوئی اصل میں اس کا ہزبنڈ نہیں ہے بلکہ وہ ایلین ہے جو اس ٹائم ایک ہسپیٹل میں ہے اب یہاں ایک چھوٹا سا گفہ جیسا راستہ تھا جس میں وہ ایلین رہ رہا تھا لینا اس کے اندر جاتی ہے یہ پوری جگہ کسی دوسری دنیا جیسے دیکھ رہی تھی اور یہاں بیٹی ہوتی ہے کمپنی کی وہی ہے جو اکیلی ہی رات کی وقت یہاں آگئی تھی اس کی اب آنکھ ہی نہیں تھی مطلب کہ اب وہ بھی بدل گئی تھی وہ لینا سے کہتی ہے یہاں جسے تم دونے آئی ہو وہ تو میرے اندر ہی سمایا ہوا ہے یہ کہتی ہی اس کی موسیٰ چمکدار لیکوڈ نکلتا ہے جس سے اس سیٹ کی بھی موت ہو جاتی ہے وہ چمکدار لیکوڈ مل کر ایک عجیب سے چیز بن جاتی ہے جس کی اندر بڑے گوڑ سے لینا دیکھنے لگتی ہے اور تبھی اس کی کھون کی ایک بوند اس چیز میں گھر جاتی ہے جس سے اب وہ چیز ایک انسان کی شیپ لے لیتی ہے اور یہی دراصل وہ ایلین ہوتا ہے اسے دیکھ لینا گولیاں بھی چلاتی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے وہ یہاں سے بھاگتی ہے اب وہ ایلین ایک جوا سے دوسری جوا بھی جا سکتا تھا اس لیے جب لینا وہاں سے نکلتی ہے تو ایلین اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ ایلین لینا کی نکل کرنے لگتا ہے جیسے جیسے لینا کر رہی تھی وہ ایلین بھی ویسے کر رہا تھا یہ مارتی ہے تو اسے دیکھ وہ بھی مارتا ہے یہ بھاگتی ہے تو وہ بھی بھاگتا ہے لیکن آخر میں لینا اس ایلین کے ہاتھ میں ایک بوم پکڑا دیتی ہے جس سے وہ ایلین اب ہو با ہو لینا کی شکل لے لیتا ہے اور اب اس کی نکل کرنا بھی بند کر دیتا ہے اب یہ ایلین تو یہیں کڑا رہتا ہے لیکن لینہ یہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے اس کے جاتے ہی وہ بوم اس کے ہاتھوں میں ہی پھٹ جاتا ہے جسے ایلین کے ہاتھوں میں آگ لگ جاتی ہے وہ آس پاس کے ساری چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے جس سے وہاں آگ لگ جاتی ہے اور پوری بیلڈنگ جلنے لگتی ہے بیلڈنگ کے جلتے ہی وہ شیمر بھی غائب ہو جاتا ہے کیونکہ ان سب کا جو سورس تھا جو ذریعہ تھا ہو تو وہ بیلڈنگ تھی جس کے ختم ہوتے ہی اس کے بعد لینہ باہر کی دنیا میں واپس آجاتی ہے وہ اسی ہسپیٹل میں ہوتی ہے جہاں اس کا ہسپیٹل تھا لینہ کے ہسپیٹل کے بعد یہ دوسرا کیس تھا جب وہ شیمر سے کوئی بچ کر واپس آگیا یعنی لینہ یہاں سب ہی لینہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ جو ایلین تم نے وہاں دیکھا وہ جاتا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اصل میں اس کا مقصد وہ ایلین خود بھی نہیں جاندہ تھا وہ جہاں سے آیا تھا ویسا ہی ماحول وہ اس دنیا میں بنا رہا تھا لیکن اس کی ایسا کرنے سے زمین تباہ ہو رہی تھی جس سے وہ انجان تھا اب یہاں ہم لینہ کی بازو پر ایک ٹیٹو جیکتی ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا لینہ کی بازو پر تو یہ کہاں سے آیا ٹیٹو جرسل لینہ کی دوست کی بازو پر تھا مگر سیلز کی بدلنے کی وجہ سے ٹیٹو اس کی دوست کی بازو سے لینہ کی بازو پر آ گیا پھر اب لینہ اپنے ہزبنڈ سے جا کر ملتی ہے اور ہم بھی جانتے ہیں لینہ بھی جانتی ہے کہ اس کا یہ ہزبنڈ اصلی نہیں ہے بلکہ وہ ایلین ہے اب آخری سوال یہ تھا کہ کیا یہ لینہ ہی ہے یا یہ بھی وہ ایلین ہی ہے اندراصل باہر سے تو یہ لینہ ہی تھی لیکن اندر سے یہ لینہ نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے سیلز کو چیک کیا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ میری سیلز ایلین سیلز سے بدلتے جا رہے ہیں مطلب اب وہ ایلین میں بدلتے جا رہے ہیں اور اس نے یہ بات کہی بھی تھی کہ اب وہ میری اندر بھی آ چکا ہے تو اب ایلین کے سیلز تیزی سے لینہ کے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور اب وہ پوری طرح سے ایلین بن جاتی ہے انسان کے روپ میں بلکل اپنے ہزبنڈ کی طرح اس لیے دونوں ہزبنڈ وائف کی آنکھوں میں ہم شمر کے جھلک دیکھتے ہیں یہاں لینہ کا ہزبنڈ اسے پوچھتا بھی ہے کیا تم سچ میں لینہ ہی ہو لیکن وہ اس پر کوئی جواب نہیں دیتی اب یہ دونوں ایلینز انسانوں کے دنیا میں آ گئے ہیں تو اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ یہ اپنے سیلز کو اور انسانوں میں پھیلائیں گے جس سے سبھی لوگ ایلینز بن جائیں گے اور اس سے دنیا کی تباہ ہونے کا بھی خطرہ ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم جاتی